بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک چیز جو پرسنلی طور پر مجھے بھی فیل ہوئی ہے جو میں نے ریلائز کی ہے ذاتی تجربہ سے کہ جو ایسی پر جو برف سا فریز ہو جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایسی کے لیے اور یہ کرنے آپ نے ویڈیو بھی اس لیے سرچ کی ہوگی کہ ایسی سے آپ نے برف کو کیسے ہٹانا ہے اور اس کو نارمل فنکشن پر کیسے لانا ہے کہ جب آپ اتنا لو ٹیمپریچر رکھ کے بھی کمرے کو کول نہیں کر پاتے سے تو اس کا حل کیا ہوگا ہے میں آپ کو اب بھی چند منٹ پر بتا دیتا ہوں آج آپ کو دیکھ پر بھی انہیں رہا ہوں اور اس کی ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ ویڈاو ہیزٹیشن آپ مکینک کو بتائیے اور وہ آپ کو گیس کردے گا اس کو کوئی اور علاج نہیں اور سستے سستے آپ کو کام کروا سکتے ہیں لیکن صلاحل اس کو کرنا کیا اس کو ہٹانا کیسے if you have inverter so آپ کو اس کو turn on کر دینا اس کا heater اس کا heater کیسے ان کا آپ نے اس کا heater simply اس موٹ پہ لانا ہے یہ صورت صرف ان کے پاس ہے جو inverter رکھتے ہیں اوکے اس کو اب جس 30 منٹ تک اس طرح سے کریے یہ ایسے فیلو کا جیسے ابھی بند ہو چکا ہے لیکن after a moment یہ heat produce کرے گا heat produce کرتے ہوئے پھر یہ پہلے اپنی اوپر پہاڑوں پر برف ہے وہ پھلے گی پھر اس کے بعد یہ normality کی طرف سے آئے گا تو اس کی جو برف ہے جو جمعی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا heater on کرنا ہے آرائٹ یہ بہت زیادہ برف ہے تینجرس ہاتھ تک یہ ایسی آپ کا چاک ہو سکتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے گیس ریفل کروانی اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ برف بہت زیادہ اس کے اوپر ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کیسے ریفل کرنا ہے لیکن اب بھی جو موجودہ حال ہے آدھا گھنٹے کے لیے آپ اس کا heater on کیجئے پھول پہ اور آدھا گھنٹے تک ACP ready ہو جائے گا heater چلانے پہ لیکن پھر آپ اس کے مسام کھل جائیں گے کونڈینسر پہ کافی زیادہ برف جو ہے وہ فروزن ہوئی پڑی لیکن اوپر والے جو شاورز ہیں وہ چل رہے ہیں ورکنگ پہ ہیں can you get me guys لیکن ایک چیز ہے گیس بہت کم ہے اس ایسی میں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا گیس ریفل کروائیے آرائیٹ تو ایسی کی صحت کے لیے لائف کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس کی گیس آپ چینج کرواتے رہا کریں سیکنڈلی اس کا ابھی فیلال یہی حال ہے کہ آپ ہیٹر آن کریں اور ترٹی منٹ کے بعد دیکھیں جادو کمال دیٹس اٹھ پھر ایسی نارمل ورک کرے گا ابھی فیلال یہ نہیں پریشان ہو جانا کہ ایسی جو ہے وہ سٹیل ہو جگا ہے چلنی رہا ایٹ لیسٹ یہ اب نارمل کوڈ سے ہیٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ ٹائم لے گا ابھی یہ برف پہلے پیگ لے گی پھر ہیٹنگ پر ڈیوز کرے گا ابھی تیمپریچر یہ جو لگا ہوا ہے یہ سینسر ہوتا ہے یہ چیک کرتا ہے کہ یہ کوئلنگ کا ختم ہوگی تو پھر یہ اس کو کنورٹ کرے گا ہیٹنگ پہ آرائیٹ سو پھر اس کے بعد دیکھنا ایسی جو نارمل ورک کرے گا تھندک پیدا کرے گا لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے گیس ریفل کروانا ہے اور زیادہ پیسے نہیں دینے پندرہ سو میں آپ کا کام ہو جاتا ہے پندرہ سو کی گیس بھری جاتی آپ لوگ سے چار ہزار بھی لیتے چھے ہزار بھی لیتے بیٹر تو یہ کہ آپ سیلنڈر لیری جیے تیرہ ہزار کا آتا ہے چھے مہینے بعد پانچ مہینے بعد ریفل کرتے رہا کریں پندرہ دفعہ دس دفعہ ایسی کی گیس ریفل ہو جاتی ہے سینک شکریہ